بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین بڑا اہم معاملہ پاکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے اور عمران خان کے صبر کا جو پہ مانا تھا وہ بالاخر لبریز ہو گیا تبلہ جنگ بجا دیا گیا اور اب لگتا ہے کہ دمہ دم مست کلندر ہونے جائے گا اصل میں اب عمران خان کے پاس آپشن نہیں بچی جو ویڈیوز شہباز گل کی اس وقت سامنے آ رہی کہ ایک شخص سانس نہیں لے پا رہا اور اس کا مزاک اڑایا جا رہا ہے فیرونیت اس وقت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے پاکستان بلکہ برسغیر کے سب سے مقبول لیڈر قانون کے دائرے سے باہر نکل کر کام نہیں کر رہا اپنے چیف آف سٹاف سے ملنے اس کی عیادت کرنے عدالت کے حکم پر جسے وقت کے فیرون نے زبردستی قیاد میں رکھا ہوا ہے پمز اسپطال میں جب عمران خان ملنے گئے تو انہیں وہاں ملنے سے روکا گیا میں اس کے آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ اصل میں ہوا کیا آج تحریکین صاحب کا بڑا اہم اجلاس تھا تمام پارٹی رہنماؤس میں موجود تھے اس میں کل جو فریڈم آف سپیچ آزادی اظہار رائے کے توسط سے آپ کو بتایا سیمینار ہوا اس میں عمران ریاض ایاز میر اور دیگر لوگوں نے کچھ باتیں کی بڑی کھل کر باتیں کی پھر اس کے بعد کچھ قریبی ساتھیوں میں مراد سعید علی محمد خان قاسم سوری فواد چودری ظلفی بخارین سب لوگوں سے جب برملائے انہوں نے عمران خان سے کہا کہ اس وقت ہم شہباز گل کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ شہباز گل کا جرم اتنا بڑا نہیں ہے جس سے بڑی سخت اور سزاو سے ملی اور اس سے زیادہ گھٹیا باتیں پاکستان میں پاک فوج کے بارے میں کی جا چکی ہیں عمران خان ویڈیوز دکھا چکے ہیں وہ اپنی طرف سے اب جلسوں کا شیڈول بھی اناؤنس کر چکے کہ عوام کے پاس جائیں عوام سے ملیں عوام سے یہ سوال کریں لیکن عوام بھی یہ پوچھ رہی ہے کہ شہباز گل کے ساتھ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے اسے نیوٹرل ایک مثال کے طور پر لے رہا ہے کہ اگر قیادت اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تو اس سے اس وقت نظریاتی کارکن مایوس ہو رہا ہے عمران خان کی کوشش یہی تھی کہ درمیانی راستہ نکلے ملک میں انتشار نہ پیدا ہو نہ موقع ملے نیوٹرل کو لیکن جو آج سنٹرل کمانڈ میں امریکی جرنیلوں کی آمد ہوئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کسی صورت میں عمران خان کو حکومت میں نہیں آنے دینا کیونکہ عمران خان حکومت میں آیا تو پھر یہ افغانستان پاکستان بنظر رکھنا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ عمران خان کو یا تو قانونی لڑائی میں الجائے رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کیا جائے یا پھر ایسے بے بنیاد کیسز بنائے جائے کہ اگر شہباز گل پر کوئی خاص ردعمل نہیں آتا تو پھر اس کے بعد مزید گرفتاریاں کریں پارٹی کے مزید لیڈروں کو اٹھائیں آہستہ آہستہ دیوار سے لگائیں اصل میں یہ لوگ ابھی تک زیاؤلحق کے زمانے میں رہ رہے ہیں جس طرح ایک وقت تھا کہ پنجاب کی ایک بہت بڑی مقبول جماعت تھی بلکل آج کی پی ٹی آئی کی طرح تو ظلفکار علی بھٹو کہا کرتا تھا کہ مگر کھمبے کو ٹکٹ دو تو وہ جیت جائے جس طرح آج عمران خان جس پر ہاتھ رکھیں وہ جیت جائے زیاؤلحق کے مرشلہ میں پھر وفاداریاں بدلی گئیں نو ستاروں کا اتحاد بنایا گیا آل شریف کو سیاست میں لائیا گیا اپنے تمام مخالفین کو ایک ایکر کے راستے سے ہٹا دیا گیا اور پھر جس طرح ظلفکار علی بھٹو کو جو سندگہ آپ کو پتا ہے باسی تھا لیکن پنجاب میں کیا ہوا اس پر پارٹی پر پھر کہر کی طرح زیاؤلحق برسورہ حاجہ آج حالت یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار ٹکٹ لینے کے لئے نظر نہیں آتا اب نون لیپ کے پاس صرف ایک مرشلہ ایک وائد راستہ ہے جو نے بچا سکتا ہے نواز شیف صاحب اور جنرل باجوا کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کوئی بڑی گلتی کریں ہم مرشلہ لگائیں اور پھر تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کی طرح اس طرح بلکل دبا دیا جائے لیکن یہ بھول چکے ہیں کہ یہ اب اسی کی دہائی نہیں ہے یہ دو ہزار بائس کا زمانہ ہے آج انٹرنیٹ پر آپ نے پابندی لگائی ائر بائی کو بند کیا صحافیوں کو اغواہ کیا کئیوں کو ملک بدر کروایا شہباز گل اور دیگر سیاسی لوگوں پر تشدد کیا جا رہا ہے ایسا تشدد اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ستم زدہ لوگ جن میں بلاول زرداری کا خاندان بظاہر سر فرست ہے یہ لوگ بزدلوں کی طرح اس وقت چھپے ہوئے پاکستان میں جتنے بھی لفافیں صحافی سیاستدان سیول سوسائٹی کے لبرل مافیا کے لوگ ہیں جو ہر وقت آپ کو ماضی میں فوج کے خلاف نظر آتے تھے آج جب حقیقی منوں میں ان کے کھڑے ہونے کا وقت ہے تو انہیں لگ رہے کہ یہ ان کی جماعت نہیں ہے وہ اس بڑی آگ کے لگنے کا انتظار کر رہے تھا کہ اس پر اپنے ہاتھ سنکیں لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ میں آج زد پر اگر ہوں تو خوشکمان نہ ہو چراغ سب کے بجیں گے ہوا کسی کی نہیں تو اگر سب کے ساتھ یہ سلوک ہونا ہے کیونکہ یہ دیکھیں اگر برابری کی سطح پر ہو تو پنجاب اور کے پی سے پی ڈی ایم کے وہ تمام ارکان جن کی فوج مخالف بیانات موجود ہیں اگر وہ سب کے سب گرفتار ہوتے تو پھر شاید یہ معاملہ اس طرح نظر نہ آتا پارٹی ورکر اس وقت بدل اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ زیادہ کیوں چپے کہ ایسی کونسی مسئلہ ہوتا ہے کہ شہباز گل کی جان سے بھی زیادہ ضروری ہے سوشل میڈیا پر جو ان کے لوگ امن کے اکاؤنٹس دیکھ رہا ہوں وہ لوگ بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہے کہ شہباز گل کے ہوش میں آنے کے بعد اسے لے جائے جا رہا ہے دل دہلا دینے والے منظر ہیں اس وقت بدترین تشدد اور دیکھیں کہ ان کی کل جو نمائن امران خان کی اسلام آنے سے ریلی نکالیں گے اسے روکنے کی کوشش کی جائے گی اور اگر ایسا معاملہ ہوا تو پھر حالات بد سے بدتر ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے اس وقت ایک جرنل کی بدماشی جو ہے وہ پورے ملک میں نظر آ رہی ہے دیکھیں وہ ایجنسیاں آئی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس جن کا مقصد اور فرض ملک اور قوم کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے اگر کوئی باہر سے کوئی اندرونی ملک سے کوئی سازش کرے دشمن اسے ناکام کرنا ہے یہ اپنے ملک کو کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں پینسٹھ کی جنگ میں اس وقت جو جرنل ایوب تھا تاشکند میں ہار گئے تھے تو فوج اور عوام میں بیچینی کی لیر کے ہم نے اتنی قرمانیاں دیں آپ نے اقدام بھی جنگ ختم کر دی ایوب خان نے واپس آتے سات اکس ڈی سیکشن لگایا تھا آرمی ایکٹ کا اس میں ترمیم کی کہ اب اگر پاکستان کی کسی شہری نے آرمی کے معاملات کو ڈسکس کیا یا ایسی بات کی جس سے فوج میں بغاوت کا امکان ہو تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا یہ وہ پہلی انہوں نے بدماشی کی بنیاد رکھی جو کہ انیس سو اکہتر کے سانے پر جائے گا ختم ہوئی یہ معاملہ آپ دیکھیں کتنا خطرنا آگیا اور اس کے بعد پھر جنرل زیاوالحق نے اسی آرمی ایکٹ کو استعمال کیا بڑے بڑے لوگ تھے شعراء تھے فراز جیسے لوگوں کو احمد فراز پیپلز پارٹی کو پھر ختم کیا پانچ حاضر سروس فوجی افسروں کو مطلب ایک مجھے کور کمانڈر کا واقعہ میں نے کتاب میں جب پڑھا کہ اس نے صرف یہ کہا کہ ججوں کو ہم گرفتار نہیں کرنا چاہیے یہ غلط بات ہے اسے اٹھا لیا گیا سات ہزار کے قریب لوگ اس وقت جو انہوں نے کیے اور ان میں سے کسی کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں ہیں اور یہ معاملہ سے روانی جنرل کیانی کے دور میں صحافیوں کے ساتھ آپ کو سلیم شہزاد یاد ہوگا وہ وزیرستان کی آپریشن کیجئے کلائی کھولنے والا حیات اللہ خان کدھر کی ان کا کیا حال ہوا پھر جب جنرل یوب آپ دیکھ لیں زیاؤ لاکھ ہے پھر اس کے بعد مشرف پھر کیانی پھر آہیل شریف اور باجوا سارے ایک جیسے جنرل یوب نے امریکہ کو بڑھ بھیر کا ہوائی اڈا دیا تھا یہ غداری تھی لیکن کسی نے پوچھا یا یا خان نے مشرقی پاکستان توڑ دیا انیس سو اکتر جو ہوا تھا زیاؤ لاکھ نے ظلفکار علی بھٹو کو بے گناہ جوڈیشل آپ کے ساتھ اب ملک آئین توڑ کے اس قد کیا حل کیا اقتدار پہ قبضہ کر لیا امریکہ کی جنگ میں پاکستان کو جار ڈالا اس میں مشرف نے ایک فون پہ وہ لیڑ گیا ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مخالف ہیں پھر امریکہ کی سوچ میں گز گئے اور کتنے ایک لاکھ سے زائد پاکستانی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اس میں کام آگئے کسی نے پوچھا تک نہیں کیا نہیں آپ کو پتہ ہے یہ اپٹ آباد میں جو ہوا پھر وہاں سے آپ کو پتہ ہے اوڑ کے کس طرح وہ مارنے آ جاتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں کسی نے پوچھا تک نہیں رہیل شریف صاحب جو تھے یہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے اس وقت کور کمانڈر پشاور جنرل ہدایت اور جنرل آسم باجوا یہ انگورہ اڈا جو تھا آپ کو یاد ہوگا انگور اڈا کی چیک پوسٹ تھی وہ افغانستان کے حوالے کر کے انہوں نے اس وقت کسی نے پوچھا ان سے مطلب انہوں نے کیا کیا ان کی ایک پوری ایک فرست ہے ان تمام کی اب جب باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی تھی تو اس وقت جو اٹورنی جنرل تھا اس نے کچھ اعتراضات کیے کہ جج کبھی ریٹائر نہیں ہوتا تو اس وقت کرنل انام کی کتاب تھی لائے کہ جی اس میں تھا ساٹھ سال کی عمر میں آرمی چیف ریٹائر ہو جاتے پھر وہ اسے بچارے کو کلبوشن کا ساتھی دے کے جاسوس بنا کے اس کے ساتھ کیا انجام کیا آج تاریخ کے بترین جرائم پیشہ ڈاکموں کو انہوں نے این ارو دو دے کر عمران خان کی منتخب حکومت کو گرائے پوری ریجیم چینج کی لیکن اب جو گیند ہے وہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کے کورٹ میں کہ آپ لوگ کیا ہیں آپ اخلاقی مہت اس وقت مار چکے ہیں زندہ علاشیاں آپ کیا ہیں یہ ظلم برداشت کر رہی دیکھیں تحریک انصاف کے پاس سٹریٹ پاور ہے وائد پاکستان کی جماعت ہے چاروں صوبوں میں اب کل کی جو ریلی میں صرف اسلامباد کے سارے لوگ نکل آئے تو آپ دیکھیں گے کہ جی ایس کی کمرے میں جہاں بیٹھ کے جنرل مائیکل سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں وہاں پر وہ سارے ہل جائیں گے اس وقت ان سب کی دوڑے لگ چکی ہیں سیکٹرز انچارج کو حکم دے دیا گیا کہ جو ان لوگوں کو اٹھائیں اپنے گھروں سے کل کی ریلی کو ناکام کرنا اگلے جلسوں کو شدور خراب کریں یہ بڑا اہم دور ہے پاکستان کی تاریخ میں بڑا اہم دور ہے آج پھر مقتل میں ایک قاتل کہہ رہا ہے بار بار آئیں وہ شوق شہادت جن کے دل میں ہیں سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہیں اب اس وقت لوگوں کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اور آپ دیکھ لیں ترکی میں ایک رات لوگ نکلے تھے اس کے بعد تیب اردگان آج تک موجود ہے چاہے وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرے جا کے اسرائیل سے جفی ڈال لے کوئی پوچھنے والا نہیں اسے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے وہ بنیاد ختم کر دی برائی کی اب وہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ اب ان کے پاس ہے نیوٹرل کے پاس کہ امن سے نہ کریں ابھی بھی وقت ہے کل بھی عمران خان نے کہا آپ کے پاس وقت ہے ابھی بھی باز آ جائیں تباہ کیے اپنے ایکانومی سب کچھ لیکن یہ ٹھیک ہو سکتی ہے ان لوگوں کو ہٹا کے کام بہت سارا چل سکتا ہے لیکن اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر نقصان زیادہ ہوگا بہت نقصان ہوگا میں اس چیز سے ڈر ہوں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یہ معاملہ ادھر نہ جائیں عمران خان نے جو بات کی ہے کہ اس طرح زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے بتاہ اس لیول تک بات آ چکی ہے تو اس کے بعد پھر آگی جس بندے کو موت کا ڈر نہ ہو اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں اسے آپ کو ڈرنا چاہیے اسے آپ نہیں ڈر آ سکتے ہیں تو انہیں کوشش کرنی چاہیں معاملہ درمیانی راستہ ہی بہتر ہے اللہ انہیں اقل اتا کرے اور یہ پاکستان کی حال پر رحم کرے اپنا خاص کیال رکھیں اور دعا کریں کہ پاکستان میں اللہ اسی طرح امن و امان رکھیں نہ کوئی اس طرح کی گل بڑو دل بڑا اداس ہوتا ہے دیکھ اس طرح کی چیزیں لیکن جب مجبور ہو جائیں تو پھر اس کا حل کوئی نہیں ہے اپنا خاص کیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ